پنکھے لہور سے گئے حاجی شفی صاحب کے آج وہ کیا دیا اللہ نے ان کو ساری دنیا کے ڈاکٹر تو ساری دنیا کے انجینئر بڑے بڑے سینس دان میرا رب نوکر بنا کر ان کے پاس لے آیا لایا نہیں لایا نکلا نہ ان کے ساتھ جہاں پانی نکل سے راہ میں پانی ہوتا ہے اس نے تمہیں وہ کچھ دے دیا کہ تم نے سمندر کے پانی کو میٹھا کر لیا سمندر کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا اس نے وہ کوئی تمہیں ادا کیا اب ہم بھی مانتے ہیں اللہ سے مانتے ہیں اللہ ہمارے ان جو سربراہ لوگ ہیں ان کو امام دے دے اللہ پاک تین بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا تین بندوں کی دعا کسی صورت رد نہیں ہوتی ایک وہ بادشاہ جو انصاف کرتا ہے وہ جو دعا کہے گا کسی دربان کو جرت نہیں ہے کسی فرشتے کو کہ اس دعا کو اللہ کے پاس جانے سے روکے ایک وہ نوجوان شباب کے عالم میں ہر چیز مجسر وزیر کا بیٹا کروڑوں کھربوں کا مالک سب کچھ موجود ہر بندہ اس سے ڈرے اس کے باوجود جی اللہ سے ڈرے خلوت سے جلوت سے نہ نوکر سے زیادتی کرے نہ اپنے آپ سے نہ کوئی غلط کام کرے کہ جو آج کل نوز بیلہ پاکٹ میں زنا آ گیا نا باتیں ہو رہی ہیں کریوں سے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دیکھنے والا نہیں ہے جب وہ خلوت میں بھی اللہ سے ڈرے اور شباب میں ہو صحیح جوانی میں ہو وہ جو دعا کرے گا اللہ اس کی قبول کرے گا اللہ ہمارے بچوں کو توفیق دے دے ہمارے بچوں کو نیک بیٹیوں کو بیٹوں کو نیک اپنے اسے ڈرنے والا بنا دے تیسرا کون مظلوم جس پر ظلم ہو آپ ظلم چاہے کافر پر ہو اگر تم ظلم کروگے وہ مظلوم ہے تو پھر کیا ہوگا وہ جو کہے گا وہ پورا ہوگا اللہ ہمیں بددوان سے بچا ہمارے مال ہی ایسے نہ ہوگے جس سے کوئی کہے جا تیرا دعا گھر کوئی یہ نہ کہے جا تیرا ستیانا ہم کہتے ہیں اور کہلہ ہے اور کہلہ ہے اور کہلہ ہے کیے کارلے سے ہیں پھر ماردہ تفا کیا اللہ بلاہ اپنے اللہ انتہ لے واللہ پھر اس کی جو پکڑ آتی ہے پھر ایسوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک بندہ اللہ مجھے معاف فرمائے اللہ سب کے پرسے رکھے اللہ مستر اور آتینا وامر رو آتینا ہمیں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ شرک سے کیسے بچا جائے کیونکہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تھہرانا میں سمٹائم سوچتا ہوں کہ شرک تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو ساتھ اس کے شریک تھہرانا بھی صرف تا ہے جیسے اگر میں ایک کاروبار چلا ہوں میرے پاس لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو میں ایک اپنی ورور تکبر میں کہہ دکھتم کہ میں آج سے تمہیں یہاں سے نکال رہوں تمہاری آسین ہوگی یا میں کسی کے پاس جاتا ہوں کہ میرا روزگار بند ہوگی میرا روزگار بند ہوگی جناب میرا روزگار کیا یہ بھی شرک کی قسم میں نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزوں کا سبب قیدہ کرنے والا ہے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کہ جناب مجھے یہ ہوگیا کہ مجھے آپ شفاہ دیں یا میرا اس چیز کا علاج کریں بے شک ساری چیزوں کا جو طاقت ہے جو طاقت کا سرچشنا صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے بے شک لیکن جانے ان جانے میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک کر رہے ہیں اس چیز سے کیسے مجھے ہیں ایک ہے دائمی صفات ایک ہے وقتی اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ دائمی ہیں نہ ختم ہونے والی ہیں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معاہد تھا بدر میں شروع وہاں سے کرنے لگا ہوں بدر سے بدر سے خیمے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں لفظ غور کرو اے اللہ جو تُو نے مجھے دیا میں پیش کر دیا بدر میں میں آ گیا ہوں ٹوٹی تلوانے لے کر کتنے بندے جتنے تھے میں لے آیا ہے اگر تُو نے مدد نہ کی کسے کہہ رہے ہیں وہ اللہ علیہ وسلم نبی کہہ رہے ہیں نبی کو نہیں پتا ہے میرے مقدر میں ہے فتح لکھی مانگنا فرض ہے مگر کس سے مانگنا ہے اللہ سے اللہ سے اب میں آپ کی بات کا جوا